الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم وعلا لہی واصحابہ اجمعین آدابی قلاوت قرآن کی تعلق سے گفتگو چل رہے تھی اور انہی آداب قلاوت قرآن میں سے آج یہ بتائیں گے کہ قلاوت قرآن کرتے وقت قاری اور سامع کا سامع کی کیا قیفیت ہونی چاہیے اس کو حدیث رسول اور حدیث رسول کے حد بتائیں گے آجے دیکھتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ الْبُقَاءُ عِندَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ اور قرآن کی تلاوت کے وقت رونہ مستحب ہے وَالْتَبَاكِ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ اور جو اس پر قادر نہ ہو تو رونے جیسا بنا لے یعنی کلاوت قرآن کے وقت رونہ مستحب ہے لیکن جو شخص رونہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ رونے جیسا اپنی بھیج کر لے اپنے چہرے کو اپنے من کو رونے جیسا بنا لے اور آگے فرماتے ہیں وَالْخُزْنُ وَالْخُشُوعُ اور علاوہتِ قرآن کے وقت فُزْنُ غَمْدِنُوْنَا اور خُشُوع وَخُزُوْ کے ساتھ علاوہتِ قرآن کرنا یہ مستحب ہے اب رونے کے تعلق سے جو مستحب ہے بتایا گیا علاوہتِ قرآن کرنا یہ مستحب ہے رو کر کے تو اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے فرمان سے دے رہے ہیں وَيَخِرُونَ لِلْأَبْقَانِ يَبْقُونَ یعنی وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں یہ رونے کی دلیل ہوگئے وَفِ السَّحِيْحَئِن اور صحیحین میں ہے حدیث و قرآتِ ابن مسعود قرآتِ ابن مسعود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کی قرآت ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھا وَفِهِ عَيْنَانِ تَذْرِفَانُ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانُ اس میں بتایا گیا ہے اس میں ہے کہ فَيْدَهُ عَيْنَاهُ تَذْرِفَانُ جب ہی آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی یعنی آپ یعنی حضرتِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی تلاوت فرماتے تو آپ کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی اب آگے بڑھتے ہیں وَفِ الشُعَبِ لِلْبَيْحَقِي عَنْ سَعَادِ بِنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا اور شعب العیمان امامِ بیحقی کی شعب العیمان میں ہے سعاد بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ مرفوعًا حدیث منقول ہے کہ بے شک یہ قرآن حزن و غم حزن و غم کے امپر مشتمل ہو کر نازل ہوا فَإِدَا قَرَأْتُمُوهُ تو جب ہی تم اسے پڑھو جب تم اسے پڑھو تو رو فَإِلَّمْ تَبْكُو فَتَبَاكُو تو اگر تم نارو پاؤ تو رونے جیسا بنا لو وَفِي من مُرْسَلِ عَبْدُ الْمَلِكِ بِنْ عُمَئِرِ اَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ اور اسی میں اسی تعلق سے حضرت عبد الملک بن عمیر رحمت اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ مرسلن حدیث منقل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اِنِّي قَارِئُنْ عَلَيْكُمْ سُورَةً کہ بے شک میں تم پر کوئی سورہ پڑھنے والا ہوں فَمَنْ بَكَا فَلَهُ الْجَنَّةِ تو جو شخص رویا جس نے رویا اس کے لئے جنت ہے فَإِلَّمْ تَبْكُو فَتَبَاكُو تو اگر نارو پاؤ تو رونے جیسا بنا لو اور اسی تعلق سے وَفِي مُسْنَدِ عَبِيْ عَلَى مُسْنَدِ عَبِيْ عَلَى حدیث مُسْنَدِ عَبِيْ عَلَى میں ایک حدیث ہے اِقْرَأُ الْقُرْآنَ بِالْحُزْنِ کہ قرآن کو حُزْن کے ساتھ غم گین ہو کر کے پڑھو فَإِنَّهُ نَزَلَ بِالْحُزْنِ کہ بے شک قرآن کریم حُزْن پر مستمل ہو کر نازل ہوا وَعِنْدَ طَبَرَانِ اور طبرانی کے نزدیک یہ ہے کہ احسن الناس قرآتا قرآتا من اذا قرآ قرآ القرآن يتحزن بھی کہ لوگوں میں لوگوں میں اسے سب سے بہترین قرآت اس شخص کی ہے کہ من اس شخص کی ہے کہ اذا قرآ القرآن کہ وہ جب قرآن کریم پڑھے تو یتحزن بھی تو وہ اس کے ساتھ غمگین ہو جائے یعنی غمگین ہو کر قرآن شریف پڑھے حُزْن و غم کے ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں اسی تعلق سے قَالَ فِي شَرَحِ مُحَزَبِ شَرَحِ مُحَزَبِ میں فرمایا وَطَرِقُهُ اب یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ رونہ کیسے حاصل ہوگا اسی کو بتا رہے ہیں کہ وَطَرِقُهُ فِي تَحْسِيلِ الْبُقَائِ اور رونے کے حصول میں رونے کا طریقہ رونے کا طریقہ کیا ہے رونے کا طریقہ حاصل ہوگا اَنْ يَتَأَمَّلَ مَا يَقْرَأُ مَا يَقْرَأُ مِنَ التَّحْدِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالْمَوَاثِيقَ وَالْعُهُودِ کہ وہ غور و فکر کرے جو کچھ پڑھے مثلاً تحدید یعنی در خوف در والی آیت وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ یا سخت وعید والی آیت پڑھے وَالْمَواثِيقَ وَالْعُهُودِ یعنی عہد و پیمان والی آیت پڑھے تو غور و فکر کرے ثُمَّ يُفَكِّرُ فِي تَقْصِیرِ فِيهَا پھر اس آیتِ کریمہ میں اپنی کوتاہی پر غور و فکر کرے فَإِنْ لَمْ يَحُضُورُهُ عِنْدَ ذَلِكَ حُزْنٌ وَبُقَعُن تو اگر اس وقت حُزْن اور رونا دھونا یعنی رونا دھونا حاصل نہ ہو تو فَلْيَبْكِ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ تو چاہیے کہ وہ اس کے نہ ہونے پر روئے فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ کی یہ چیز نہ ہونا بھی مصیبتوں میں سے ہے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب تحدید یعنی خوف اور سخت وعدی اور عہد و پیمان والی آیتوں پر اگر نہ روئے کوئی شخص تو اس جگہ اس وقت نہ رونا بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے تو اس چیز کو سوچ کر پھر اس پر روئے کہ آخر کیوں نہیں مجھے رونا آ رہا ہے تو اسی طریقے سے روئیں وَيُسَنَّوْ تَحْسِنُ السَّوْتِ بِلْقِرَعَةِ وَتَزْهِي نِحَا اب یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ آدھا بھی قرآن میں سے یہ بھی ہے کہ حسنِ سَوْتِ کے ساتھ تلاوتِ قرآن کرنا لِحَدِيثِ ابنِ حِبْبَانِ وَغَيْرِ ابنِ حِبْبَان اور ان کے علاوہ کی حدیث ہے کہ قرآن کو اپنی آوازوں سے آوازوں کے ذریعے مزین کرو اور آگے یہ ایک حدیث ہے وَفِي لَفْزِ عِندَ الدَّارِمِي اور دارِمِي کے نزدیک حسنِ القرآن بِعَسْوَاتِكُم یعنی قرآن کو حسینوں کی لفظ کے ساتھ آیا کیا ہے پہلے والے میں زیینوں تھا دوسرے والے میں حسینوں ہے یعنی قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ساتھ آوازوں کے ذریعے حسین کرو بہتر کرو فَإِنَّ السَّوْتَلْ حَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا يَا حَسَنًا کہ بے شک اچھی آواز قرآن میں حسن پیدا فرماتا ہے پیدا کرتا ہے حسن کی زیادتی کرتا ہے اچھائی کو بڑھاتا ہے اچھی آواز قرآن میں اچھائی کو حسن کو قرآن کی حسن کو بڑھاتا ہے اب آگے فرماتے ہیں وَآخْرَجَ الْبَزَّارُ وَغَيْرُهُ حَدِيثٌ حَدِيثًا کہ بزار بزار اور ان کے علاوہ نے حدیث تخریج کی ہے حسن السَّوْتِ زینت القرآن کی اچھی آواز حسن سوط یہ قرآن کی زینت ہے وَفِي أَحَادِيثٌ صَحِحَةٌ كَفِيرَةٌ فرمارے ہیں کہ اس تعلق سے بے شمار یعنی بہت احادیثیں صحیحاں ہیں اب فرمارے ہیں فَإِلَّمْ يَكُنْ حَسَنُ السَّوْتِ حَسَنُ السَّوْتِ حَسَّنَهُ مَسْتَطَاعَةً بِحَيْسُ لَا يَخْرُجُ الَا حَدِّ الْتَمْتِيطِ وَالْغِنَائِ وَالْغَنَائِ یَا وَالْغِنَائِ لِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ بتا رہے ہیں کہ اگر حسنِ سوْت نہ ہو سکے تو حَسَّرَهُ مَسْتَطَاعَةً بِحَيْسُ تو اپنی طاقت و قوت اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کو بہترین کرے قرآن کریم کو اچھی طریقے سادہ کرے قرآن کریم کے آیات کو الفاظ کو بِحَيْسُ لَا يَخْرُجِ الْحَدِّ تَمْتِيد اس حیثیت سے اس کو مزین کرے اچھا یہ کرے کہ وہ حد تمتید تک نہ نکل پائے وَالْغِنَائِ اور نہ ہی گانے کی طرز پر نکل پائے یعنی تمتید کہتے ہیں کہ حروف حرکتوں کے ذریعے حروف کو پیدا کرنا یہ تمتید کہلاتا ہے تو حرکتوں کے ذریعے حروف کو پیدا کرنا یہ تمتید ہے تو اتنا اس طرح سے اس کو اتنا مزین اتنا اچھا نہ کر دے اچھا کرنے کی کوشش میں حد تمتید تک تمتید تک نہ نکل پائے یہ اس کی قید ہے وَالْغِنَائِ اور نہ ہی غِنَا کی حد تک نکل پائے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اقرأ القرآن بِلَحُونِ الْعَرَبِ وَأَسْوَاتِهَا کہ قرآن کو عربی طرز کے ذریعے اور ان کی آوازوں کے ذریعے پڑھو وَإِيَّاكُمْ وَلَحُونَ اَهْلِ الْكِتَابِيِّنَ کِتَابِينَ وَأَهْلِ الْفِسْقِ اور کتابیوں اور فاسقوں کی طرز سے فاسقوں کی طرز سے بچو فَإِنَّهُ سَيَجِئُ أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِعَ الغَنَّائِ وَالْرَّهْبَانِيَتَ کہ بے شک کچھ قوم ایسی آئیں گی عن قریب کچھ قوم ایسی آئیں گی کہ جو قرآن کو يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ قرآن کو لوٹائیں گے ترجع الغَنَّائِ وَالْرَّهْبَانِيَتَ گانے اور رہبانیہ کے طریقے پر یعنی قرآن کو وہ پڑھیں گے گانے اور رہبانیہ کے طریقے پر رہبانیہ کہتے ہیں یہود و نصارہ یہود و نصارہ کے طرز پر وہ قرآن کریم کو پڑھیں گے لَا يُجَعْبِزُ حَنَا جِرَهُمْ ان کے حسلی کے ہٹی کے نیچے وہ تجاوز نہیں کریں گے مفتونتاً قلوبهم ان کے دل فتنہ پرور ہوں گے وَقُلُوبُمْ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَانَهُمْ اور ان کے دل بھی فتنہ پرور ہوں گے کہ جن کو ان کی عادت بھا جائے اَخْرَجَهُ تَبَرَانِ وَالْبَيْحَقِي اس کی تخریج اس عالی سے پاک کی تخریج تبرانی اور بیحقی نے کی ہے اب آگے فرماتے ہیں قَالًا نووی امام نووی فرماتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ تَلَابُ الْقِرَاءَةِ مِنْ حَزَنِ السَّوْتِ وَالْإِسْوَاءِ إِلَيْهَا امام نووی فرماتے ہیں کہ قرآت کا حسنِ سوط سے مطالبہ کرنا مستحب ہے یعنی حسنِ سوط کے ساتھ اچھی آواز کے ذریعے قرآت طلب کرنا مستحب ہے جو شخص اس کا مالک ہو اس سے اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم کی قلاوت کا طلب کرنا یہ مستحب ہے وَالْإِسْوَاءِ إِلَيْهَا اور اس کی جانب یعنی آیتِ قرآنی کے پڑھنے کے وقت لگاؤ مائل ہونا اپنے آپ کو غور سے سننا سننا یہ مستحب ہے لِلْحَدِثِ صَحِحِ حَدِثِ صَحِحِ کی وجہ سے وہ یہ ہے وَلَا بَأَسَا بِإِسْتِمَاعِي حَدِثِ صَحِحِ کی وجہ سے وَلَا بَأَسَا بِإِسْتِمَاعِي بِإِسْتِمَاعِي جَمَاعَةِ فِي الْقِرَاةِ وَلَا بِإِسْتِمَاعِي کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ جماعت کے استماع کے ساتھ قرآن میں یعنی قرآن میں جماعت کے استماع کے ساتھ قرآن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ولا بھی ادارتی ہے اور نہ ہی اس کے باری باری پڑھنے میں یعنی جماعت کے استماع کے ساتھ قرآن کرنے میں کوئی حرج ہے اور نہ ہی اس کے باری باری پڑھنے میں کوئی حرج ہے اور ادارہ کا مطلب بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہ بعض جماعت کچھ حصہ پڑھے پھر بعض اس کے بعد کچھ حصہ پڑھے یہ ہوئے تحسین سوت اور ادارہ کے تعلق سے گرتبو اب آگے فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے وَيُسْتَحَبُوا قِرَا عَتَهُ بِالتَّفْخِيمِ یعنی تفخیم کے ساتھ کلام مقدس کی تلاوت کرنا مستحب ہے لِحَدِيثِ لِحَاکِمِ امام حاکم کے حدیث ہے نَزَّلَ الْقُرَانَ بِالتَّفْخِيمِ نَزَلَ الْقُرَانَ بِالتَّفْخِيمِ کہ قرآن کریم تفخیم کے ساتھ نازل ہوا قَالَ الْحَلِيمِ حَلِيمِنِكَ وَمَعْنَاهُ اب تفخیم کا معنی بتا رہے ہیں کہ اَنْ يَقْرَؤُهُ عَلَى قِرَاءَةِ الرِّجَالِ کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے مردانہ طرز پر وَلَا يَخْضَعُ السَّوْتَ فِيهِ کا کلام النسائی اور قرآن میں آواز کو پست نہ کرے عورتوں کی کلام کی طرح اتنا بھی پست نہ کر دے کہ عورتوں کی کلام عورتوں کی گکتبو سے ملابسط ہو جائے ملشابت ہو جائے اب آگے فرماتے ہیں وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا كَرَاهَةُ الْإِمَالَةِ الَّتِي ہی اخْتِيارُ بَعْدُ الْقُرَّائِ فرماتے ہیں کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ اس میں وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا اس میں داخل نہیں ہوگا اس میں اس مراد اس کا مشارع نلے یعنی تفخیم تفخیم کی بات جو پیچھے گزری ہے اسی تعلق سے بتا رہے ہیں کہ تفخیم میں اس کراہت اس امامنہ کی کراہت داخل نہیں ہوگی الَّتِي هِيَا اِخْتِيارُ بَعْدُ الْقُرَّائِ جو امامنہ کے بعد قرآن کا پسندیدہ ہے بعد قرآن نے پسند کیا ہے وَقَدْ يَجُوزُ اَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ نَزَلَ بِالتَفْخِيمِ اور ممکن ہے کہ قرآن کریم تفخیم کے ساتھ نازل ہوا فَرَخَّصَ مَعَذَلِكَ فِي اِمَالَةٍ مَّا يَحْسُنُ اِمَالَتُهُ تو رخصت دے دی گئی اس کے ساتھ اس شخص کی امالہ میں جس کا امالہ پہتر ہو تو یعنی کہنا چاہتے ہیں امالہ کہتے ہیں کہ حرکات کو حروف کی جانب مائل کر کے پڑھنا یہ امالہ کہلاتا ہے تو جیسا کہ استاذ صاحب نے مثال رہی تھی مجریحہ یہ صحیح یہ امالہ ہے یعنی اس امالہ میں دیکھئے کہ اس لفظ میں مجریحہ یعنی یہ کھڑی زے کو یا کی طرف اور زیر کی طرف مائل کر کے پڑھا گیا ہے اور وہ مجریحہ سے مجریحہ تو یہ وہ امالہ ہے جس کو جس میں جس کو بعض قرآن اختیار کیا ہے اور یہ اچھا امالہ ہے کہ اس میں امالہ کی اچھی صورت پائی جا رہی ہے تو یہ جائز ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم